مدرز دے یعنی ماں کا اتوار یہ پوری دنیا میں منایا جانے والا ایک عالمی دن ہے لیکن ہم آج یہ جانیں گے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور اسے کس نے شروع کیا کس جگہ پر اس کو سب سے بہلے منایا گیا اور پلک اس طریقے سے یہ دن ایک عالمی دہوار کی حصول اختیار کر گیا اور سب سے بڑھ کر یہ بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے وہ اس دن کے بارے میں کیا کہتا ہے اب اسے جانے کی کوشش کریں سارا جوزفہ ہیلائی کا کہنا ہے 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 موسیقا 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 بار بار ماں اور باپ کی عزت ان سے ڈرتے رہنے اور ان کی خدمات کو سرانے ان کو آنر کرنے کی ہمیں ہدایت کرتا ہے دنیا کے اندر بہت سے ایسے تہوار ہیں جیسے کہ وومنز ڈے مدر ڈے فادر ڈے ٹیچر ڈے یا اور بھی بہت سے ایسے تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں لیکن جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں اس کی تعلیم سے جا کر ملتی ہیں میری اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا بار بار ماں اور باپ کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے احبار انیس باپ کی تیسریات میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ سے ہمیشہ ڈھرتے رہنا اسی طرح سے امسال کی کتاب خاص طور پر والدین کی جو زندگی ہے ان کی بچوں کے لیے جو فکر ہے ان کی جو قربانی ہے اس پر بڑا زور دیتی ہے اور سلمان دنیا کا حکیم ترین شخص وہ یہ بار بار بات کہتا ہے تو اپنے باپ کی تعلیم کو رد نہ کر اپنی ماں کی تربیت کو رد نہ کر بہت سی ایسی آیات ہمیں امسال کی کتاب میں ملتی ہیں بائبل مقدس میں عبرانی میں ماں کے لفظ عام استعمال ہوا ہے جس سے ہمارا لفظ عمی بھی نکلا ہے اور اسی طرح سے گریگ میں مٹیر لفظ استعمال ہوا ہے اور ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ کسی چیز کا کسی میں سے نکلنا جب کوئی چیز کسی میں سے نکلتی ہے تو وہ اسے سنبھالتی بھی ہے سسٹین بھی کرتی ہے اس کی نشنما کرتی ہے اسے تحفظ دیتی ہے اس ساری صورتحالہ یا حالتی سے ماں کا نام دیا جاتا ہے اسی لئے بائبل مقدس میں خدا اپنے آپ کو ماں اور باپ دونوں طرح کے خطابات سے اپنے آپ کو بلاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم خدا سے نکلے ہیں اور وہ ہمیں سنبھالتا ہے وہ ہمیں تحفظ مہیا کرتا ہے ہمیں زندگی کے اندر جو مارس سامنے بہت سے مشکلات ہمیں درپیش ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ان پر غلبہ حاصل کرنے کا فضل ادا کرتا ہے یقیناً طور پر خدا کے لئے جو زیادہ تر استعمال ہونے والا لفظ ہے وہ باپ کا ہے لیکن یہ سایہ کی کتاب میں اور بہت سے مختلف حصوں میں خدا ہمیں ایک ماں کی صورت میں بھی دکھائے دیتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ خدا وہ شخصیت ہے جس میں ماں اور باپ کا وجود ایک یکجہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم خدا میں سے نکلے ہیں اور اسی لئے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے پہلے آدم کو پنایا اور پھر اس میں سے ہوا کو نکالا اس کا مطلب یہ ہے ہوا آلریڈی آدم میں تھی اور آدم آلریڈی خدا میں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اگرچہ اپنے لئے ماں کا درجہ استعمال کرے یا باپ کے درجے کو اپنے لئے استعمال کرے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے یہ ہماری انڈسٹیننگ کے لئے ہے کہ ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے لیکن خدا کے نزدیک یہ سنبھالنے کا کام ہے تحفظ دینے کا کام ہے نرش کرنے کا کام ہے نشنما دینے کا کام ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتا رہے گا اور کرتا آیا ہے اس لئے میرے عزیزو مادرز ڈے ایک ایسا دن ہے جس کی حقیقی طور پر جڑے ایسی بات میں ہے جس میں صرف اور صرف والدہ کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا جائے اس کو آنر کیا جائے مختلف کلچرز میں اسے مختلف طور پر کیا جاتا ہے مطلب کچھ کلچرز میں اب بچے اپنے والدین کے لئے کھانا بناتے ہیں کچھ میں پھول پیش کیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں میں آج آپ کو یہ چیلنج دینا چاہوں گا اس مادرز ڈے پر love your parents خروج کی کتاب کا بہت مشہور حوالہ ہے تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنا سو میرے عزیزو دیکھنے والو خداوند کا یہ فرمان ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا وہاں یہ نہیں لکھا تو اچھے باپ کی عزت کرنا اور بورے کی نہ کرنا وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ تو بوری ماں کی عزت نہ کرنا اور اچھی کی کرنا میرے ہم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بورا یا اچھا ہے بعض اوقات خاندانی حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا ایسی باتیں ابر آتی ہیں جن سے بچے اکثر اپنے والدین کی طرف نفت کی نگائیں لگاتے ہیں لیکن بائبل مقدس کا سادہ سا اصول ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا جو لفظ عزت ہے اس کے لئے ابرائی لفظ کا بوت ہے یہ وہی لفظ ہے جو خدا کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب جلال کیا جاتا ہے جلال یعنی کہ جب بھی ہم کوئی لفظ خدا سے جلال کے طور پر منسلک کرتے ہیں تو بیسیکل یہ وہ لفظ ہے جو ماں اور باپ کے لئے بھی استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے ماں اور باپ کو جلال دینا پرستش کی بات نہیں کی جارہے لیکن آنر کا لیول ان کی عزت کرنے کا لیول ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا لیول اس قدر بڑا ہو جیسے خدا سے ڈرنے کا Love your mother Love your father and make something special for them اس lockdown میں اپنی فیملی کو celebrate کریں I think lockdown وہ واحد ایک ذریعہ ہے جس میں آپ اپنی فیملی کو fully celebrate کر سکتے ہیں So یہ وہ لمحہ ہے Don't waste it Love your parents Love your family God bless you موسیقی